پورانی کال سے اتحاظ تک آخر کالے ہیرن کے اندرسہ کیا ہے جس کی وجہ سے سلمان خان کو جیل کا سامنا کرنا پڑا دوستو آپ سبھی کو پتا ہی ہوگا کہ جودپور کوٹ میں سلمان خان کو پانچ سال کی سجا سنائی گئی ہے جہاں پر یہ بتا جا رہا ہے کہ سلمان خان نے کالے ہیرن کا سکار کیا تھا اور دراصل یہ بات ہے 1998 کی جہاں پر سبھی کلاکار مل کر کے ہم ساتھ ساتھ ہیں کی سوٹنگ کر رہے تھے وہاں پر ان کے ساتھ اور بھی آروپی شامل ہیں جن کا نام ہے سیف علی خان، تبو، سونالی بندرے ان سبھی کو تو بری کر دیا گیا ہے لیکن سلمان خان کو پانچ سال کی سجا سنائی گئی ہے تو ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے آخر کالے ہیرن میں ایسا کیا خاص ہے جس کے وجہ سے سلمان خان کو پانچ سال کی سجا سنائی گئی ہے تو آج میں اسی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں آخر کالے ہیرن کے لیے ایسا کیا خاص ہے جس کے وجہ سرمان کھان کو پانچ سال کے سزار سنائی گئی ہے نمشکار دوستو میرے نام لوگ کے شوراف دیکھ رہے لوگ کے سمر چلیے سٹارے گر دیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں کالے ہیرن ہجاروں سالوں سے بھارت کے اندر گاؤں اور سہروں جیسے ان کا ڈیولپنٹ ہو رہا ہے ویسے ویسے یہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں لیکن اب ہم بات کر لیتے ہیں آخر کالے ہیرن کا پورانے کال سے کیا سمبند ہے کالے ہیرن کو بھارتی مرک کے نام سے بھی زانا جاتا ہے ویڈیانک درشتی سے تو یہ جینس انٹی لوپ میں آتا ہے جو اس وقت کی ایک ماتر بچی ہوئی پر جاتی ہے سندھو گھٹی سبتیا کے اکورڈنگ کالا ہیرن یہاں کے نیوازیوں کے بھوزن میں شامل تھا اسے شاکشے دھولا ویرہ اور مہندرگڑ کے پرطاپ پراؤ شیشوں میں پائے گئے ہیں وہیں کئی اتیاسکاروں کا ماننا ہے کہ مہرگڑ سندھو گھٹی سبتیا کا وکاس ہوا تھا پرانے گرانتوں کے اکورڈنگ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری فوٹوز کے اندر بھی بھگوان سرکرشن کا جو رد تھا ان کو خیشتے ہوئے نظر آتا ہے کالا ہیرن تو یہاں پر جو سوم ہے چندر بھگوان ہے ان سبی کا واہن بھی اس کو بتایا جاتا ہے بھارت کے اندر اور اس کے ساتھ سادو کرنیم آتا ہے ان کا جو سنگرکسک بھی کالا ہیرن کو ہی بتایا جاتا ہے تو ایسے میں آپ جاندھیان سے دیکھیں کہ کتنی ہندو سبتیاں سے جڑے ہوئے ہیں کالا ہیرن کا اتیاس دوستو کیا آپ کو پتا ہے کالا ہیرن کا جو رنگ ہوتا ہے برسات کے موسم میں جو ان کا سفین رنگ ہوتا ہے وہاں پر کالے دھبے پڑنے لگتے ہیں سردیوں میں ان کا رنگ ڈھلنے لگتا ہے اور وہ اپریل اور مئی کے مہینے تک وہ پورا کا پورا بھورے رنگ کے ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا بھی ہوا کئی بہت بار کی جو ہیرن ہے کئی بار آپ کو بھورے رنگ کے دکھائی دیتے ہیں اپریل اور مئی کے مہینے میں تو ایسے میں جب سردی آتے ہیں ان کا رنگ اپنے آپ چینج ہونے لگتا ہے بارس کے ٹائم پر بھی ان کا رنگ اپنے آپ چینج ہونے لگتا ہے اگر میں بات کروں کالے ہیرن پائے کہاں جاتے ہیں تو سب سے پر میں بتا دوں آپ کو بھارت پاکستان اور نیپال اور اس کے ساتھ زیادہ نمان لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ میں بھی کالے ہیرن پائے جاتے ہیں تو ایسے میں جہاں میں بات کروں کہ ان کی سنکھیہ لگ بگ 40 سے 50 لاکھ تھی اور اس کے بعد آزادی کے ٹائم تک لے کر کے آزادی کے ٹائم تک تو ان کی سنکھیہ لگ بگ 50,000 یا 80,000 کے سمتنگ ہو گئی تھی تو یہاں پر یہ بہت بڑی بات تھی سرکار نے اس کو پرچن لیا بعد میں ان کی سنکھیہ 50,000 یا 25,000 کے سمتنگ ہو گئی تھی جس کے بعد کالے ہیرن کو سب سے ادھیک شنگ رکھشک دیا گیا کالا ہیرن آدینیم کے پہلے کاری اکرم میں ہیں کوششیں رنگ لائی اور دو اجار میں کالے ہیرن کی اس دن سے کیا لگ بگ 50,000 ہی رہ پائی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں بسنوی سمات کالے ہیرن کی پوجا کرتے ہیں یہ وہی سمودائے ہیں جنہوں نے سلمان خان اور انہے لوگوں کے خلاف معاملہ دج کیا تھا بتا دوں بسنوی سمودائے جو دکور کے پاس پسٹیمی تھار ریگستان سے آتا ہے اسے پرکرتی کے پریم کے لیے جانا جاتا ہے وہیں بسنوی سمودائے کے علاوہ کالے ہیرن کو نیپال میں بھی پویتر مانا جاتا ہے دوستو کالے ہیرن دنیا میں ہی نہیں بلکہ بھارت میں ہریانہ, رادستان, پنجاب, مجھے پردیش, کرناٹا اور بہت سارے اندر پردیش کے اندر بھی کالا ہیرن پایا جاتا ہے اور میں ایک ایمپورٹنٹ بات بتا دوں آپ کو اندر پردیش کے اندر کالے ہیرن کو راجے پسو کا درجہ بھی دیا گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جس کی وجہ سے سلمان کھان کو جیل کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ بات بتا دوں کالے ہیرن کے سکار کے معاملے میں اس سے پہلے بھی مطلب کی سلمان کھان سے پہلے بھی بہت سارے معاملے سامنے آئے تھے جہاں پر کچھ سیلیبرٹیز تھے تو جنہوں نے جہاں برکرکیٹ کی کیپٹنز ہیں جو منصور علی انہوں نے بھی کالے ہیرن کا سکار کیا تھا تو ایسے میں ان کو بھی سزاد دی گئی تھی لیکن ان کی دوہزار گیارہ میں ڈیتھ ہونے کے کار ان کا جو کیس ہے واپس نہیں لیے گیا تھا لیکن جو چھے اور آروپی تھے ان کو دوہزار پندرہ کے اندر سزاد مل گئی تھی اور اب سلمان خان کو پھر سے کالے ہیرن کی وجہ سے سزاد مل رہی ہے تو ایسے میں آپ کیا سوچ دے اس کے حوارے میں جرور بتانا دوستو آپ کمنٹس میں کہ سلمان خان کو جو سزاد مل رہے کہاں تک یہ والی باتیں ٹھیک ہیں یا پھر ایسے نہیں ملنی چاہیے تھی دوستو کمنٹ میں کمنٹ کر کے جرور بتانا جہاں تک میری بات کرو تو جو غلط کام کرتا ہے اس کو سزاد تو ملنی چاہیے چاہے سلمان خان ہو یا پھر کوئی بھی عام ناغرک یا پھر کوئی بھی سیلی بریٹی یا ہو کوئی اور نیتا بس یہی تھے آج کی میرے اپٹیٹس اور آگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیتا اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا کیونکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ کو ہر روز دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی have a nice day جائے ہند